انتہائی باعث سے عزت ہے اور میں شکر گزاروں کہ آپ نے اس اہم میٹنگ کے لیے وقت نکال کر آپ تشریف لائے آج کا جو موضوع وہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر جو اس وقت نئی منتفق حکومتیں الیکشن کے نتیجے میں آ چکی ہیں وفاق میں بھی ہمیں اب چوبیس دن ہو گئے اس طرح درجہ بدرجہ صوبوں میں تو اس وقت ہماری جو سب سے بڑی اور اہم جو مصروفیت ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہمیں چیلنجز ہیں مختلف حوالوں سے اس کو سمجھنا اور پھر بڑی برک رفتاری سے اس کے اوپر عمل کرنا تاکہ ہم معیشت کو سنبھالا دے مل کر سیاسی جو اس وقت ملک کے اندر افرات افری کی تقسیم در تقسیم اس کا خاتمہ اور یقصوی کے ساتھ ہم ہم پاکستان کو ان چیلنجز سے نکالیں اور پاکستان کو ترکی اور خوشحالی کی طرف تیزی سے لے کر چلیں یہ تب ہی ممکن ہے کہ وفاق چاروں صوبے وہاں کی حکومتیں وزرعالہ اور ادارے اور افاج پاکستان ہم سب بلکر اس عظیم مشن کے لیے یقصو ہو جائیں میں نے پچھلے چوبیس دنوں میں معیشت کے حوالے سے بے شمار میٹنگز لی ہیں اور اس کا میں اپنی سپیچز میں اس کا ذکر بھی کرتا رہا ہوں آج ریپٹیشن میں جائے بغیر چند باتیں آج کی میٹنگ کے حوالے سے جو ریلیونٹ ہیں وہ میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آج اکٹے ہوئے ہیں سب سے پہلی بات جو پاکستان کو بے پناہ نقصان جس نے پہنچایا ان چھتر سالوں میں وہ illegal trade smuggling ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار بائیس تئیس میں جو چینی کی پیداوار تھی پاکستان میں اس کو سامنے رکھ کر ہماری جو coalition government تھی اس نے export کے لیے کوئی ڈھائی لاکھ ٹن کی اجازت دی بہت موتات طریقے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا اس کے بعد ہمیں بتایا گیا جی کہ جو surplus جو اس کا تخمینہ ہے اتنا نہیں ہے تو ہم نے روک دیا مگر یہ حقیقت ہے کہ چینی افوانستان سمگل ہو گئی اسی طریقے سے جو بجلی کی جو چوری ہے اس حوالے سے سال کا چار سو پانچ سو ارب رپے ایک تخمینہ ہے کہ چوری میں چلے جاتا ہے باقی جو سسٹم کے اندر جو کمزوریاں ہیں transmission losses line losses اور دوسرے وہ اس کے علاوہ ہے اسی طرح petroleum کے میدان میں وہاں پر بھی ہماری جو ہیں چوری ہوتی ہے گیس کی پھر revenues میں وہ تو بات آپ کی سامنے آ چکی ہے کہ خرب عرب رپے کے جو محصولات جو آنے چاہیے وہ نہیں آتے نو کھرب کا اس اس سال تخمینہ ہے محصولات کا لیکن یہ بھی ایک محتاط اندازہ ہے کہ چار کھرب کے محصولات جو موجودہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس میں آ سکتے تھے وہ corruption اور govern کا شکار اور کی جز ہے اسی طرح ستائیس سو عرب رپے کے جو محصولات جو انڈر litigation ہیں tribunals میں appellate courts میں اور کئی سال سے سلسلہ چل رہا ہے اور یہ پیسہ اگر آدھا بھی آ جائے تو اس ملک کے اندر طول و حرض میں کینسر ہستوالی بن سکتے ہیں یونیورسٹی میں بن سکتی ہیں اور سڑکے بن سکتی ہیں اور پاکستان کے ترقی اور خوشحالی کے لیے اور جو ہمارے جو کرزوں پر ہمارا جو دارمدار ہے اس میں کمی آ سکتی ہے یہ وہ تمام آ معاملات ہیں challenges ہیں جس کا آج ہمیں سامنا ہے میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جب میں نے لی آ پاور کی پریزنٹیشن تو اٹھاون ارب رپے کے چوری جو ہے وہ recover کی گئی اس interim period میں ایک بڑی خوشائن خوشائن بات ہے اور اس کی ہمیں اس کی بھرپور تحسین کرنی چاہیے اسی طریقے سے آہ سبگلن کے حوالے سے بھی خاطرخواہ اس میں improvement آئی تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ بڑی صاف ہے کہ ایک commitment will to do نظام میں بہتری صوبوں نے پوری طرح cooperate کیا اور یہ بات نامکمل رہے گی اگر میں یہ نہ کہوں جو مجھے بتایا گیا اور ہے بھی حقیقت کہ چیف وان سٹاف کی ذاتی commitment ان تمام معاملات میں پوری انہوں نے support دی جس کے وجہ سے یہ results آئے پہلے تو میں ان صوبوں کو جس میں پنجاب بھی شامل اور دوسرے صوبے ہیں جنہوں نے درجہ بدرجہ اس مہم میں حصہ لیا اور پاکستان کی خدمت کی فیڈل گورنمنٹ کے اس وقت کے جو وزیراعظم اور دوسرے جو ان کے اگاورین تھے پاور میں منسٹر سیکرٹری جو بھی تھے ان سب کا شکریہ اور چیف وان سٹاف آپ کا بہت شکریہ آپ نے پوری commitment کے ساتھ اپنے team کے ساتھ یہ آپ نے ایک effort کی جس کا اگر اٹھاون ارب آ سکتے ہیں نو مہینوں میں تو کیا وجہ ہے کہ باقی جو ہماری جو available جو ہماری جو opportunities ہیں ان کو ہم پوری طرح کیوں نہیں convert کر سکتے اور وہاں سے ہم یہ خربوں پر واپس دے سکتے ہیں تو یہ ساری بات i think بیٹھتی ہے the will to do کہ اگر ارادہ ہے تو پھر پہاڑ سمندر وہ رکافٹیں ختم ہو جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہاں پر اسی موضوع کے لیے یہاں پر ہم موجود ہیں میں آپ کا ایک مرتبہ پھر سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جو وزراء اعلی ہیں چیف مستر پنجاب مولیم نواز صاحبہ شاہ صاحب چیف مستر سین علی من گھنڈاپور چیف مستر کے پی اور بکٹی صاحب چیف مستر بلوچستان اور درجہ بدرجہ وہاں کے چیف سیکرٹریز آئی جیز اور فیٹل گورنمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں منسٹرز سیکرٹریز اور لاو انفورسنگ ایجنسیز اور سیول آم فورسز اور انٹیلیزن ایجنسیز ہم سب کی اب یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ اگر کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے وسائل پیدا کرنے ہیں اور جو کرزوں کی ہم ایک انڈیفنٹ زندگی بسر کر رہے ہیں جس کی کوئی کوئی لیمٹ نہیں ہے تو اس کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پاکستان کی سنت و حرفت زراعت کو فروغ دیں جس کے لیے ایسا ایف سی بھی ایک بڑا روبست میکنز بن چکا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لیکجز ہیں یہ جو ایک کرپشن ہے میسیف اس کا خاتمہ سو فیصد یہ میری اور ہم سب کی درجہ بدرجہ آپ کی ہماری ایک مشترکہ ذمہ داری ہے انفرادی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے میں آپ سب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کیونکہ میں آپ سے مل کر اس کا چیلنج کو ہم مقابلہ کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے اس کے لیے ہم نے شروعات کر دی ہیں مثال کے طور پر جو ایف بی آر ہے اس کی سو فیصد ڈیجنلیزیشن کا نظام ہم نے وضع کر لیا ہے اگلے مہینے انشاءاللہ کنسلٹنٹس آ جائیں گے اور اس کے اوپر سو فیصد کام شروع ہو جائے گا کتنا وقت لگے گا وہ اس کے بارے میں کہنا مشکل جائے کنسلٹنٹس آٹھ طریق کو بیٹس کھلیں گی میڈل آف ایپریل کانٹیکٹ آوارڈ ہو جائے گا مگر انٹیرم پیریڈ میں ہم نے ریونیز کو کس طرح اس میں بہتری لے کے آنی ہے اس کے لیے اچھے افسران ان کو ہم آگے لے کے آئیں گے جو خراب جو لوگ ہیں ان کو ایک طرف کر دیں گے بلکہ ان کے خلاف تعدیبی کاربائی ہوگی اب دیکھئے کہ جو ٹرائبینلز ہیں لاؤ منسٹر بیٹھیں کل رات کو میں نے میٹنگ کی ہے نو بجے اور جیمن اف بی آر کے ساتھ بھی اب وہاں پہ جو ٹرائبینلز ہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ کیسز پڑے ہیں اور کئی سو ارب روپے کی کیسز ہیں اور یعنی میلی بھگت سے تاریخی دی جاتی ہیں اور معاملہ وہاں پر کھٹائی بھی پڑا ہے اس طرح پائلٹ جو بینچز ہیں اوپر جو ہائر جو فورمز ہیں تو یہ ملا کے ستائیس سو ارب روپے اگر اس کا آدھا بھی لے لیں یعنی تیارہ سو ارب روپے تو دیکھئے اس ملک کی جو تکسپت بدل سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم میرٹ پر جس طرح میرا جو تجربہ ہے پنجاب میرٹ پر ہم لیں گے ٹرائبینلز کے ہیڈز جن کی اگر وہ چارڈ اکاؤنٹنٹ ہیں تو دس سال ان کی ایکسپیرنس ہے اگر وہ آہ کوپریٹ لائرز ہیں تو ان کی دس سال یا پتنہ سال جو بھی کمیٹی فیسٹا کرے گی ان کو پھر ہم آہ آہ پابلک سروس کمیشنرز بقت لگ جائے گا لمز میں ہم نے سوچا لمز میں آہ نس سے ان کے ہم آہ ریٹن جو ہے ان کے کروا لیں گے ایگزامنیشن پھر ان کا جو اورل جو انٹریو ہے اس کے لیے بہت اچھا میکننز بنا لیں گے اور ان کو پھر ہم لے کے آئیں گے ان کو ٹی و آرز ہوں گے ان کو ٹارگٹس دیں گے اور وہ اپنے یہ فیصلے کریں گے بڑی صورت کے ساتھ یہ ہے وہ طریقہ اس وقت ہے کیا جو لائرز دونوں طرف سے ملے ہوئے ہیں اور تاریخوں پر تاریخیں دی جا رہی ہیں اور ملک کا جو ہے وہ محیشت کا جنازہ نکل چکا ہے اس طرح کے اور انٹریوینشن سامنٹر لے کے آئیں گے جس سے کہ پاکستان کی محیشت کو ہم نے درست کرتے ہیں میں نے کل بھی آپ کو ارز کیا تھا پچھتی چوبیس دنوں میں ساری میٹنگ میں نے آپ گزارش کی کہ there will be no compromise no political influence bureaucratic influence will be allowed to interfere with this major surgery which we have to undertake collectively for the good of پاکستان اور یہ پچیس سکروڑ عوام کے لیے اسی طرح جو law and order کے حوالے سے آپ پرسو ہماری میٹنگ ہو چکی آپ اس کے سارے اس کی آپ نے دیکھا کہ ایک جو واقعہ ہوا اپنا بشام میں اس نے بے پناہ ہمارے جو فیوچر ہے اس کو نقصان پجانے کی کوشش کی ہے چائنہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو نقصان پجانے کی کوشش کی دشمن تو تارک میں لگا ہوا ہے اب دشمن کی جو جتنی بھی آہ سازشیں ہیں اس کو فیل کرنا اس کو ناکام کرنا یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے تو میں نے اس کے لیے آہ انٹیریر منسٹر کو میں نے گزارش کیا کہ اس کو پر وہ پوری طرح اپنا جت جائیں سوبوں میں جائیں جا کے میٹنگز کریں جہاں جہاں پر ہم ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں ہم حاضر ہیں جہاں پر ان کا جو رول ہے اس کو وہ آگومنٹ کریں تو اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ ان مسائل کے اوپر ان چیلنج کے اوپر قابو پاسکتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی شک نہیں کہ بہت یعنی مشکل حالات ہیں کوئی شک نہیں کہ چیلنجز بڑے سخت ہیں لیکن وہی قومیں وہ آہ کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں جو حمد نہیں ہارتی اور جو with unity of thought and action جو محنت سے دن رات محنت سے اور پسینے گرا کر وہ اپنی مقام حاصل کرتی ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کا فضل کرم سے پورا یقین ہے کہ پاکستانی قوم میں اتنی ان میں الحمدللہ طاقت ہے بہت جری قوم ہے بڑی مہنتی قوم ہے تو انشاءاللہ ہم مل کر ہم ان مسائل کو ہم حل کریں گے اور اور one day soon ہم انشاءاللہ کامجابی کا جھنڈا گاڑیں گے میرا آخری آپ کو آپ کے خدمت میں یہ message ہے کہ ہم نے مل کر کام کرنا ہے ہم نے کوئی کہیں بھی لچک نہیں دکھانی کہیں کوئی compromise نہیں ہم کریں گے اور جہاں پر بھی جزا ہوگی ہم اس کو اپنا appreciate کریں گے اور سزا میں ہم ذرا تاخیر نہیں کریں گے that is the only and the surest recipe to come out of these challenges in الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں thank you very much